اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ کو کیرن ککولو جی میں تو کہاں ہے میری پیاری پیاری کچن کوین سب آ جائیں جلدی سے بڑی ہی آسان یونیک نیو مزدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے جس کے لیے نہ آپ کو آٹا گھوننا پڑے گا نہ میدہ گھولنا پڑے گا اور نہ ہی کسی قسم کی روٹیاں بیلنی پڑیں گی ٹائم سیونگ ریسپی لے کر آئی ہوں لال پیلی نیلی چٹنیوں کے ساتھ تو چلیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بوکس چارٹ کی ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے بوکس تیار کرنے ہے تو اس کے لیے ہمیں آٹا گھوننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں روٹیاں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا میدہ گھولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لیں گے یہاں پہ ریڈی میڈ جو ہے رول پٹی جو بزار سے آم مل جاتی ہے اور آج کل تو ہر گھر میں مجود ہے ہم یہاں پہ لیں گے ایک کٹوری میں دو چمچ میدہ اور تھوڑا سا پائن ڈال کے اس کو ہم نے گھاڑا سا پیسٹ بنا لینا ہے جو کہ ہمیں ایک لئی کی صورت میں چاہیے گھول دیار کر لیں گے اور جناب ٹائم سیونگ ریسپی ہے آج کل جو ہے نا ہر گھر میں رول پٹیاں مجود ہیں نہیں بھی مجود تو ساتھ والی شوپ سے آپ کے گھر کے نزدیک جو دکان ہے وہاں سے آسانی سے مل جائے گی اچھا جی رول پٹیوں کو ہم کھولنا شروع کریں گے کیونکہ یہ آپس میں چپکی ہوتی ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے نا ہم پہلے ہی ساری کھول کے رکھ لیں گے تاکہ ہمارا ٹائم بچے اور ہماری جلدی سے جھٹ پٹ سے یہ باکسز تیار ہو جائے لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ ہم نے یہ سنگل شیٹ سے نہیں دبل شیٹ سے یہ باکسز جو ہے نا وہ تیار کرنے ہیں ہم جو ہے نا وہ پٹیاں کھولتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ دبل دبل شیٹ کے ساتھ ہم کھولیں یعنی سنگل سنگل شیٹ نہ ہو لیکن don't worry اگر سنگل سنگل شیٹ جی جو ہے نا پتلی ہوتی ہے اگر کھل بھی جائے تو ہم اس کو جوڑ لیں گے میدے کے گھول کے ساتھ اور یہاں پر کچھ چاہیے ہمیں ٹوٹسٹکس اور تھوڑا سا یہ گھول جو ہم نے تیار کیا تھا اور ٹوٹسٹکس ان کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں تو چلیے ہم جلدی سے باکس بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک کنارہ میں نے آپ کو کھول کے دکھایا ہے کہ میں ڈبل پٹی یوز کر رہی ہوں اور اگر اس طرح سے الیدہ الیدہ ہوں تو آپ نے یہاں پہ جو ہم نے گھ کھول تیار کیا تھا نا میدے گا وہ تھوڑا سا لگا کر تو ہم اس کو چپکا بھی سکتے ہیں تو ٹینشن نہیں لینی کسی بھی بات کی ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ چپکا سکتے ہیں اب ہم ایک پٹی لیں گے اور اس کی ایک سائٹ پر ہم کٹ لگائیں گے ہاف آف انچ کا دو کٹ لگانے ہیں دونوں سائٹ پہ یہ دیکھئے دونوں سائٹ پہ ایکول جگہ پر ہم جو ہے نا برابر برابر دو ہم نے کٹ لگانے ہیں اور یہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے یعنی تین پٹیاں ہمارے پاس آگئی ہیں ہاف آف انچ کا کٹ لگایا ہے اب کیا کریں گے جو میدے کا گھول ہم نے تیار کیا تھا نا اس کو ہم نے لگانا ہے صرف دو کٹ کے اوپر ایک جو کٹ ہے وہ ہم حالی چھوڑ دیں گے اس کے اوپر ہم یہ میدے کا گھول نہیں لگائیں گے اور آپ نے ریسپی کو سکپ نہیں کرنا بڑی ہی مزہدار آسان اور یونیک سی ریسپی ہے آپ کو بنانے میں بہت مزہ آنے والا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا ٹائم بچے گا عبادت کے لیے آپ کو ٹائم ملے گا قرآن پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ملے گا اچھا اس کو دیکھیں اب بنانا کیسے ہیں جس کے اوپر ہم نے گھول نہیں لگایا تھا اس سائٹ کو ہم اندر رکھیں گے اور جس کے اوپر گھول لگا تھا وہ پیچھے کی سائٹ پر رکھ کر اس کو ہلکا سا دبائیں گے تو یہ آپس میں فوراں سے جڑ جائے گا یہ دیکھئے اور تیسری پٹی کو بھی ہم اس کے پیچھے سے اس طرح سے چپکا دیں گے زیادہ زور ازمائی نہیں ہی کڑی پڑے گی فوراں سے یہ چپک جائے گا اسی طرح سے دوسری سائٹ بھی دیکھئے جس کے اوپر گھول نہیں لگا وہ سائٹ ہم اندر کریں گے اور جس کے اوپر گھول لگا ہے وہ پیچھے کی طرف کریں گے اور اس طرح سے اس کو چپکا دیں گے اور سینٹر والی پٹی کو لاسٹ میں چپکانا ہے یہ آپ نے یاد دکھنا ہے سینٹر والی پٹی کو لاسٹ میں چپکانا ہے اور یہ دیکھئے پیارا سا ہمارا بوکس بن کے تیار ہو گیا ہے بغیر کسی محنت مشکت سے کسی تردد کے سات اب کیا کرنا ہے ایک ہم ٹو سٹک لیں گے اور اس طرح اس کے سینٹر میں سے گزاریں گے دونوں سائٹس اس کے جو ہے نا ہولڈ کرنے کے لیے تاکہ یہ ہمارا جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے نا وہ ڈرائے ہو جائے شیپ لیس نہ ہو اس لیے ہم نے اس کے اندر ٹو سٹک ڈال لی ہیں اس کے کنارے جو ہے نا وہ کھلے نہیں ٹھیک ہے نا اس کو ہم رکھ دیں گے اب باقی بھی ساری ہم تیار کریں گے ایک اور میں آپ کو بوکس بنا کر دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو میری ریسیپی ریورس کر کے نہ دیکھنی پڑے آپ کی آسانی کے لیے ایک اور بوکس بنا رہی ہوں گھوڑ سے دیکھئے گا دونوں سائٹس پر ہم نے دو دو کٹس لگائے ہیں ہاف آف انچ کے یہ دیکھئے تو یہ کٹس لگانے کے بعد ہم نے میدے کا گھول لگانا ہے صرف دو پٹیوں کے اوپر ایک پٹی ہم نے الگ سے چھوڑ دینی ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو اٹھا دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے دیکھنے میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح کرنا ہے ایک پٹی جس کے اوپر گھول نہیں ل لگایا اس کو اندر کی سائٹ پر رکھیں گے اور سائٹ والی پٹی اس کے پیچھے چپکا دیں گے اور سینٹر والی پٹی کو لاسٹ میں چپکانا ہے اسی طرح دوسری سائٹ پر بھی کریں گے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں نے میتھر جہانا ریپیٹ کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت آسان ہے بہت آسان ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا ٹو سٹک کے ساتھ اس کے سینٹر میں سے ہم اس کو گزاریں گے تاکہ اس کے کنارے جہانا وہ ہولڈ میں رہیں اور ادھر ادھر نہ لٹکیں اور یہ شیپ لیس نہ ہو اور ہمارا پیارا سا بوکس جہانا بن جائے یہاں تک اگر آپ کو ریس پی اچھی لگی ہے تو جناب ابھی دک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نہ ہی میری ویڈیو کو شیئر کیا ہے تو آپ نے جلدی سے یہی پہ سٹوپ کیجئے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنی ان بہنوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو آپ کچھ نیا سکھانا چاہتے ہیں تو چلیے اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے نا سٹک نکال دی ہیں ہم نے بوکس کے اندر سے اور اب ہم ایک فوقی مر سے اس کو پنچ کر رہے ہیں پنچ کرنا اس لئے ضروری ہے تانکہ ہم اس کو اوئل میں ڈالیں تو یہ پھول لینا اس کی شیٹ کیونکہ ڈبل ہے تو ڈبل شیٹ اس میں ہوا بھر جاتی ہے اور پھر وہ پھول جاتی ہے اس لئے ہم نے اس کو پنچ کیا ہے اور اوئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے لو فلیم پہ ہم نے کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈبل لیئر ہے ڈبل پٹی یوز کی ہے تو یہ نہ ہو کہ باہر والی پٹی جہانا وہ گولڈن ہو جائے کوک ہو جائے اور اندر والی جہانا وہ کچھی رہ جائے اس لئے اس کو ہم نے لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے لیکن گھی گرم ہونا چاہیے اس طرح ہم چمچ کی ماں سے اس کے کنارے بھی پریس کریں گے اور اس کو اندر باہر سہار طرف سے کوک کر لیں گے اس کو اب ہم نے سٹینر میں الٹا کر کے رکھا ہے تاکہ اس کے اندر جو اوئل بھرا ہوئے ہیں وہ بھی باہر نکل جائے یہ دیکھیں اب میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی پیارا گولڈن سا کلر آ گیا ہے ماشاءاللہ اسی طرح سے ہم باقی ساری کے بھی باکسز تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پیارے پیارے سے باکسز تیار ہو گئے ہیں یہاں میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں آپ نے اس کا حیاء رکھنا ہے یہ جو میں نے پنچ کیا تھا نا آپ باکس بنانے سے پہلے بھی پنچ کر سکتے ہیں شیٹ کو ٹھیک ہے نا باکس بنانے سے پہلے شیٹ کو پنچ کر لیجئے آپ کریں گے اس کے اندر ہم فیلنگ فیلنگ ہم نے کرنی ہے اس میں ہم میں کاری ہوں پکوڑیوں کی اور بوائل آلو یہ میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے پکوڑیاں میں نے پہلے سے بھی گوئی ہوئی تھی چٹنیاں ساری پہلے سے تیار کی ہوئی تھی کیونکہ رمضان ماشاء اللہ سے شروع ہو گیا ہے تو یہ ہر گھر میں چٹنیاں وغیرہ اور یہ دہیں بھلے موجود ہیں بنتے ہیں تو ہم نے پہلے پکوڑیاں ڈالیں پھر آلو ڈالیں اس کے اوپر دہیں ڈالا اور اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں کھٹی میٹھی ہوبانی کی چٹنی اوہوہو یہ بڑی ہی مزددار قسم کا اس کے ساتھ ٹیسٹ آتا ہے یہ کھٹی بھی ہوتی ہے میٹھی بھی ہوتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے انشاءاللہ یہ ہوبانی کی چٹنی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اب میں لاسٹ میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر ہری چٹنی جو کہ آپ سب کو پتا ہے پدینے سے ہری ملچوں سے اور ہرے دھنیے سے بنتی ہے بہت ہی مزدار کلر فل سی ہماری یہ ریسپی بوکس چارٹ کی بن کے تیار ہوئی ہے دیکھیں نا جناب آپ نے دہی پکوڑیاں تو کھانی کھانی ہیں تو کیوں نہ اگر ہم اس کی پریزنٹیشن تھوڑی اچھی کر لیں مہمانوں کو امپریس کریں روزے داروں کو ہوش کریں سارا دن روزے دار بھوکے پیاسے جب افتاری میں اتنے پیارے پیارے کھانے دیکھیں گے دسترہوان سجا ہوا دیکھیں گے تو ان کی بوک پیاس تو ختم ہو جائے گی ان کا دل ہوش ہو جائے گا اور وہ ہیپی ہو جائیں گے تو جناب روزے داروں کو ہوش کرنے کے لیے آپ نے نئے سٹائل سے دہی بھلے بنا کے اپنے پیاروں کو اپنی فیملی کو آپ نے بنا کر دینے ہیں اور یہ دیکھئے اچھا اس کی فیلنگز آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں نے دہی پکوڑیاں کے ساتھ کی ہے آپ آلو چینوں کی کر سکتے ہیں فروٹ چیٹ کی کر سکتے ہیں جس کی مرضی آپ فیلنگ کیجئے تو یہ دیکھئے آخر میں میں نے ہرہ دھنیا ڈال کے گارنش کر لیا تھا بہت ہی پیارے بوکس چارٹ کی ریسپی ہماری تیار ہو گئی ہے آپ نے جناب ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو شیئر نہیں کیا لائک بھی نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے اور اپنا پیارا سا کومنٹ دینا ہے آپ کو یہ میری نیو ریسپی کیسی لگی اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر